اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا فَقَدْ تَعَلَى اللَّهُ تَبَالَكُ وَتَعَلَى فَقَدْ تَعَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمُ فِي جَوْمِ الْقَدِيرِ فِي دُعَائِهِ اَلَّهُمَّ بَعْلِمًا بَعْلَاهُ وَعَادِمًا آدَاهُ وَقْدُ الْخَادِقِي لِي بَنْ سُجْنَا سِبِي آج ہمارے سامنے کچھ ایسے آرما پشی کرما ہیں جو ہماری صاحب کا نشستوں میں موجود نہیں رہے اور ان کے لئے یہ مسئلہ بھی ہوگا کہ وہ ہماری اس سلسلے کو شاید کمہ حق کا ہونا سمجھ سکتی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے سامنے میں جو عرض کرو وہ کچھ نہ کچھ ساوئے ہیں ہمارے یہ جو سلسلہ ہے گفتبوں کا یہ ہمارا پروگرام ہے ایک سلسلہ ہے جس میں ہم اپنے سفیرچوریزم کے بارے میں اپنے روحانیات کے بارے میں کچھ گفتبوں کا رہے ہیں میں سے دراج کروں گا کہ جو روحانیات ہے اس کی دو قسمیں ہیں جو روحانیات ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک جو ہے اس سے روحیت کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جس سے روحانیت رہے ہیں جس کا آپ تو میں یہ ہے کہ انگلیش میں جو ہے روحانیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ سفیرچوریزم میں جیسے سفیرچوریم بھی کیا جاتا ہے اور روحیت کا جو ہے وہ سائی کی ایک ایزم جیسے یعنی روحانیت اور روحیت اور روحیت تو الہدہ الہدہ کے لئے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا سفیرچوریزم ہے اس سفیرچوریزم میں روحیت کے بجائے اسے نفسیت کہتے ہیں کیونکہ سائی کی ایزم کا اگر صحیح ٹرانسلیشن کی جایا تو وہ روحیت نہیں بنتا بلکہ نفسیت بنتا تو یہ میں اپنے احساس کا غمتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ ماضی میں میں جب لی کوئی بڑی پرسنیلیٹی سپیرچول پرسنیلیٹی پاسکی سپیرچول پرسنیلیٹی کا دنیا بظہور ہونا ہوتا ہے تو ان کے ظہور سے پہلے نیگٹیو سپیرچولیزم اپنے اروج پر ہوتا ہے یہ ایک مسلمہ ہے کہ جب بھی پاسکی سپیرچول پرسنیلیٹی اس دنیا پر آئے گی تو اس سے پہلے لازمان نیگٹیو کا اروج ہوتا ہے یہ میں پہلے بتا ہجھ کر چکا ہوں کہ نمرود جسے نمراد کہتے ہیں جناب ایسا علیہ السلام سے موزس کہتے ہیں جناب ایسا علیہ السلام سے جیسس لائس کہتے ہیں تو یہ اپنے اپنے وقت میں جب جب آئے تو ان سے پہلے بچوں کا ایک قدریاب آکتا ہے تو ان کے پاس کیا سوچتی جس کی وجہ سے اپنے بچوں کا قدریاب تو ایک نیگٹیو جو سپیرچولیزم تھا وہ اتنا بابط بل تھا کہ وہ رسول حاصل کر چکا تھا اس مقام انگریجین میں کہ جہاں انبیاء کی ہوں میں محبوظ تھی جب بھی کوئی ہوں متحرک ہوتی تھی تو نیگٹیو سپیرچولیزم مالے فوری طور پر ڈیٹیکٹ کر لیتے تھے کہ انگریجین میں کوئی آنکت ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ فوری طور پر آگاہ کر دیتے تھے یہ فراؤن کی کیپلٹ میں جو تھے نا ٹاپ ٹاپ موسیق سپیرچولیزم تھے جو اس نے اپنے کیپلٹ میں رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے آگاہ کیا تھا کہ جناب علیہ السلام کب حضور ہونے والا ہے تو اس نے کہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے بچوں گھروا لوگ بچے قطم ہوتے جیدے جائے گئے اور وہ ظاہرہاں ان کا ضرور نہیں ہو سکے تو یہ باتیں میں بلی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے سام کا نشستوں میں ارسکار چکا ہوں ان کا میں یادہ جہاں نہیں کرتا تو میں یہ ارسکار نہ آتا کہ آج کی نشستوں ہیں ہماری کمیت سے گزریں گے ہم اور اگری نشست میں ہم سپیرچولیزم کے جو اندہائی اہم مضابین ہیں یا موضوعات ہیں کیونکہ ہم ٹریکٹیکل سپیرچولیزم پہ ٹریکٹیکل گوہانیات پہ گزرکو کھنا چاہتے ہیں اپنے مستقبل کے نشستوں ہیں تو میں یہ عزی اللہ ہاں تھا کہ جیسے کہ علامہ اقمال نے فرمایا ہے کہ صدیزہ قار رہا ہے اجل ستائے اروز چرام مصطفیٰ سے شرار ابن اللہ حالی کہ حضور احمد اللہ صلی اللہ کی ذاتِ اقلیس کے نور کے ساتھ شرار ابن اللہ حبیبہ جنگ ہے جسے ذراستہ جسے ذردست کہتے ہیں وہ اس عزتان و احمد کی جنگ راہ دیتا ہے اور اموی طور پر پہلو شرشی جنگ سمجھی جاتی ہے تو اس قصے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلو شرشی جو جنگ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ چراغ مصطفیٰ کے ساتھ تو ابلیس کا جو مقابلہ ہے اہرمت کا جو مقابلہ ہے وہ اللہ کے ساتھ میل نہیں کھاتا یہ اتہائی لائٹ ریٹ ہے خالق ہیلی ویٹ تو ہیلی ویٹ کا لائٹ ریٹ سے مقابلہ تو رنکل والے کے لئے کروا تھے خالق جیسی عادل ذات کیا سی نماز ہے اب یہ سوار کا جو ہوتا ہے کہ کیا آئیم 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتس کا مقابلہ ہے ایسی ایس کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ان کے سجدے قریب ہی تیار ہیں اس کا مقابلہ جب وہ صرف پوچھا میں آئیم 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 اور س tasks اけنا تویع رہا ہے تو اس سے پاک چاہتے ہیں میں آئیم آئیم سے ہو گیا تو کتنا ہی سگر میں یہ نہیں کرے آنگ شامل تو آئیم آئیم کہ حالی میں سے نہیں ہوں تو وہ کہتا تھا میرا جو مقابلہ ہے تمہاری سے لاتنے کے ساتھ ہے جس کے سجدے کا تو نے حکم دیا ہے میرا جو مقابلہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے تو اس پہ ہم پہلے ایک بات موتبو نشست میں کر چکے ہیں کہ نظامی انتصال کیا ہوتا ہے یہ تین نظام ہوتے ہیں نظام بسرطوف کیا ہے نظام تجبر کیا ہے نظام ترجر کیا ہے ان تین نظام ہوتے ہیں حالی صاحب کا اپنے گفتی ہوئے باعتا تھے لیے ہیں تو یہ تصرف اور ترشد نے تصرف اور ترشد نے حقورت اور طلبہ باعتا تھا آچھا میں یہ پہلے نارش کیجئی کہ انتہ جنہ جنہ جلالہ ہوتے جو تین نظام ہیں تو کہہ رہے رہے ہیں چلت رہیں گے ایک اس کا نظام بیتنہ چلت ہو رہی ہے اس کے نیچے ایک افترا نظام چلتا ہے جسے نظام تصورت کہا جاتا ہے اس کے نیچے افترا نظام چلتا ہے جسے نظام ترشت کہا جاتا ہے اب میں اس کی میرے انثال دیتی شاید آدمی سوشلس تو میرے انثال دیتی کہ حکومت جو ہماری گورنمنٹ ہیں ہم اس کی ایک انثال دیتی ہیں کہ گورنمنٹ کے تین نظام پہلے چلتے ہیں ایک وہ نظام دیتی ہے جو خالص سبتاً حبومت ہوتا ہے جیسے فوج ہیں، سیکھٹ کی ادارے ہیں، انٹیلیجنس کے ہیں، آئی ایس آئیس کے ہیں یہ جو دیگر کے ادارے ہیں یہ خالص سبتاً حکومت کے انہیں پبلک سے کوئی ترگوہ نہیں اور وہی سبھی سے جو خالص سبتاً حکومت کے ادارے شمال پہلے چلتے ہیں اب دوسرے نمبر پہ ایک سینی گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے جیسے ادریہ ہے، انتظامیر ہے جو ملازم تو حکومت میں ہوتے ہیں ترخواہ حکومت سے لیتے ہیں لیکن کام عمام کا کرتی ہے جیسے ادریہ ہے تو ادریہ کام کیا ہے کہ جو آگی آپ کو پھر داڑ چکٹ رہے ہیں تو بولیس کا کام ہے ان کو پکڑ دیتے ہیں لڑنے نہیں دیتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں کہ بلک پیسلا کرو کون کو رہے ہیں دیکھیں تو یہ نظام دو ہے جو اوپر والی نظام دیتے ہیں تو اس طرف جو ہے یہ جو گورنمنٹ کا نظام ہے حکومت اللہ علاقہ حکومت ہے اور نظام ترجبر جو ہے وہ بھی حالیس حکومت ہے لیکن نظام ترشد جو ہے وہ ایسے جیسے ہمارے سیاسی اداریاں ہیں جو نہیں جیسے ہمارے سیاسی کا رہا ہے تو وہ پیور پبلک کے ہوتے ہیں اور حکومت انہیں ایزازن ایکسپٹ جا دیتے ہیں اب چھو نہیں ایزازن ان کو ایکسپٹ جا دیتے ہیں آپ یہ الیکشن ہو رہے ہیں جو نوائن دیتے ہیں تو حکومت جی سے قبول کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ کے نوائنگ دیتے ہیں اور میں نے ساتھا گوستگو میں یہی کہا تھا کہ یہ جو آپ نے کہا کہا کہ کسی ملک کی فوج ویا پوزشن ہو جوتا ہوں نہیں ہوتا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انتظامی آتی ہے اپنا پوزشن ہوتا وہ بھی نہیں ہوتی ہے تو اپوزشن کا رول ہمیشہ عوامی جا رہے ہوتا ہے جو آلے سکر عوامی جا رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو نظام جو ترشد ہے وہ عوامی جا رہے ہیں اور عوامی جا رہے ہیں عوامی جا رہے ہیں ان میں ایزاز رول بلے کر سکتا ہے ان پر والے کسی نظام میں یہ مضاقبت نہیں کر جاتا اب آپ سنجھیں یہ کلاسفٹیشن چاہتا ہوں یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا ہو گئے تجربت ہیں آئم آئتہار اور رولانواز پاکستان رجیت تصرف میں آئے ہیں نہیں آپ لیکن کہ اپنی ایک نشست میں یہ کہا تھا کہ نظام تجربت خارس نظام تجربت خارس نظام تجربت خارس نظام تجربت خارس ترشت جو ہے وہ مرشدار اکامل آوریا اعظام کا ہے اب آوریا جو سلسلوں سے اس میں پر آدھینا دیمار کروں گا تھوڑا سی خود کیا ہے تو یہ بات زیم نہیں رہی کہ نظام تجربت ہے جنہ جلدہ جلائے رہوں کا نظام مدر اس میں حاکم معصومین ہیں نظام تصرف بھی اس کا جمعہ تصرف ان کا ہے اب نظام تجربت میں بھی آؤں کے انج Laurel ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ انبیاء وہنس ہوتے ہیں تو نظام تجربت خارس ہوتے ہیں نظام تجربت خارس ہوتے ہیں نظام تجربت خارس ہوتے ہیں نظام تجربت خارس سے ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جسے جب اکرمانات جی استعمال فترت سے کہتے ہیں فترت سے اس قیادے کے تک جب حجت موجود نہ ہو تو یہ فترت کا تو کنسٹ ہے یہ بھی ترشد میں ہوتا ہے تصروب میں فترت نہیں ہوتی کیونکہ اگر ایک لب ہے کہ یہ بدی جو نقص اپنی نظر کرم دنیا سے ہٹھا دے تو یہ دنیا نیس کرا بھول ہو جائے تو وہاں فترت نہیں ہوتی یہی بچائے کہ آپ چاہتے ہیں تو نبی نمو آدم تخلیق نہیں ہوا تو ان کا جو نظام ہے یہ تو عزل ہی ہے یہ بات والے تو نظام ہے یہ بات والے نظام ترشد والے نظام ہے ہر سیارے کا ہر پلینٹ کا ایک ارہدہ نظر نظام ہوتا ہے نظام میں ترشد ہر سیارے کا ایک خصفل ہوتا ہے پوری دنیا کے جب جتنے بھی سیارے ہیں کائنات کے جو یونیورس ہیں اس میں جتنے پلینٹ ہیں جنگی راگوست پر ڈالی گئی ہے تو ان کا اپنا اپنا ایک نظام میں ترشد مجھے تصروب کے بھی نظام ہے جو پوری کائنات جائے اسی لیے تو جب ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ کیا کہ سیارے میں بھی کوئی موجود ہے تو آپ نے کہا ہاں سیاروں میں موجود ہیں وہ تمہاری طرح رہتی بسکنگ ہیں مدائے وہ ہم کا مدائے وہ ہم کے شائر رہتے ہیں ہے جیسے تمہارے شائر بسکنے ہتون ہے اس کے آدم وہاں حجد کون ہے تو آپ نے قرمائے نانو حجب اللہ یا رہے ہیں تو وہاں حجد حقی ہے اور نہ ہو سکتا ہے سب کے آدم جدا ہے سب کے آدم جدا ہے سب کے نوم جدا ہے سب کے سنسلائے انبیاء جدا ہے مدائے گیا اس لیے ہوتا تو یہی ہوں گے اب تمہارے گیا تو میں یہ آج کیا رہا تھا کہ یہ خیر اور شرح کی جو ایک جنگ ہے یہ این و من و یزتان کی جنگ نہیں ہے اگر حقیقت خیر کیسے پوچھانا نہیں یا نہ نگے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ جنگ ابلیس اور ماسولین کی نہیں ہے ابلیس اور اندہ کہیں گے ابلیس اور ماسولین کے چہنے والوں کے مانائے جائے ہیں جو ان کا ایک نظام انتصار ہے نظام انتصار نظام ترشد کا ایک عصہ ہوتا ہے جیسے ایک سیاسی پارٹی ہوتی ہے سیاسی پارٹی کے جنگ ہوتی ہے وہ جنگ ہرکس گھتی ہے اپنے بڑھ کر رہتے ہیں اور وہ اپنے ویڈر کو اقتدار بلا دی اسی طریقے سے ہر نبی کا ایک نظام انتصار ہوتا ہے ہر بجوام کا ایک نظام انتصار ہوتا ہے جو ان کو ظاہران اقتدار ملاتا ہے ہمیں تصورت و تجبر جو ہمیں اقتدار ہمیشہ میں ساتھ ملی ہے تو جب نظام انتصار کمزور ہوتا ہے قوبت حسرت کمزور ہوتی ہے تو مرکز کو کچھ زخم کھانے بڑھتے ہیں اب دیکھیں کہ جنگ کے وہ حد میں نظام انتصار کمزور ہوا ہے تو مرکز خیر کو جناب حمزہ علیہ السلام جیسی ذات کا زخم کھانا بڑا ہے اپنے دندار مبارک کا زخم کھانا بڑا ہے پھر کربلا میں وہی نظام انتصار جب کمزور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سے زخم کھانے بڑھتے ہیں نظام انتصار کامل بڑھتے ہیں تو حق کے ظہور اور دندے کے لیے قوت و غشرت کا بڑھانا نازل ہوتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شاہد شاہد زمانہ جنہا فرد شریف کا اس دنیا پہ ظاہران حقوقات باطنم کو حدود ہے اوپر دونوں نظاموں میں انہی تھی حقوقات ہے وہی یہاں کے لیے ہیں لیکن اس کے بعد یہ جو نیچے والا حقوقات ہے کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو پبلک ویلیشن جانے ہیں اگر اس میں اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پالیس ہی ان کے اپنائی ہو جاتی ہے اسے کیلئے سے اگر اگلیس کا جنا میں انتصار کامیاب ہوتا ہے غالب آتا ہے تو پھر اگلیس ہی تو اگلیس ہی چلے گی تو اس کا نقصان اگر ہوگا تو پھر انسان کا ہوگا کیونکہ انسان نے سپورٹ کی نہیں اگر وہ نظام انتصار اگلیس کے نظام کو مضبوط رکھتا تو پھر کانون یہ تو اللہ کو آدھی رہنا ہے تو وہ اداخلت نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اپنے کار کنٹان کرو اپنے اپنی طاقت بڑھا ہو اپنی پپولیریٹی لیٹ کرو اور پھر فتح حاصل کرو پھر تو پھر یہ پالیس ہی رکھ ہو جائیں اگر انسان یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نظام آئے وہ ایک ارکٹر کنٹ چاہتا ہے تو مجھے کم پالے کہ ٹھیک ٹھیک ہے اگر ہم نے تمہیں ایک آئیڈیالوجی دی جائے ہم نے اپنی میں آئیڈیا دیا ہے اگر جی ایڈا آئیڈیالوجی تم ایڈاپٹ کارل ہوگے تو اس کے ریزلٹ کزمیدار ہوگے اگر تم ہماری آئیڈیالوجی کو ریجیکٹ کر کے کوئی اور آئیڈیالوجی ایڈیالوجی آئیڈا پڑھتے ہوگے تو پھر ریزلٹ کی ریشپاسمنٹی تمہاری اگری ہوگے اگر وہ اسی طریقے سے کوئی مسلط کرنا چاہتا تو ایڈیالوجی کو زندہ ہی کیوں چھوڑتا اس نے ایڈیالوجی دی ہے کہ اگر تم قبول کرتے ہو نہیں تو اپنی انجام کا تمہارا ایڈیالوجی تمہاری ہوگا ہے تو اس کا ریزلٹ ایڈاپٹ کزمیداری تمہاری اب نہیں ہو جائے گے اب مرکوب نے وہ ایڈاپٹ کر دی اور ایڈیالوجی دی ہو گیا تو یہ سخت ریزلٹ کیلئے ہوگا ہے تو خالق نے اس پہ جہر نہیں کیا آدمی کیا ہے اس کو آزاد جوڑا ہے کہ ایڈیالوجی دی ہے اور اس کے پاس جو اپیار کا تو اس پہ ریزلٹ دے لوگ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میناریک الگلان انسار کا انسار اگر اتمنی طور پر مضاقلت کرنے کے ہی اجازت ہوتی تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بلی حاشم علیہ السلام کے جو لوجوان کرے ہوئے تھے ان کو بٹھا دی آزاد جاتا اور ایک مختبہ شہزاد آلیس میں علیہ السلام تو ساؤنے خیر کرتی آزاد تو کائرات نہ ہوگا بڑوں کو میزان ملانے کی ضرورت ہی سمجھے کہ ایک معلوم اگر ایک آنکھ ان کو نفرت کی دیکھ لیتا تو یہ دنیا ان کے اجازت نم بن سکتی تھی فلیلی آدلہ اقلاب تھا جہاں تو بات ایڈیالوجی بھی ہو رہی ہو رہی کہ تم اپنا نظام انتصار قد مضبوط کرو مجھ سے تم کب بدد لیتے ہو اب سلکار میں جب یہ آواز دی انتصاری جل چمنا تو وہاں بھی سوٹ میں ہے کہ کوئی نسرت کرنے والا ہے آپ دیکھیں اگر یہ دو چار سنتے بھارنے تھی تو جدیدی سامنے کھڑے پڑے تھے تو ان کے ماننے کے لیے تو ملگل کے دیرہ دستیں پہنچیں والا ہمارک مصرل فرنڈی آیا اب یہ دیکھیں جانسٹ جنڈی آیا ہے اور بہت سے جیناب کی رشکہ آیا اور یہ جیناب کے رشکہ جو جو ہے میں نے پہلے بھی گزارت کی تھی کہ جب میں مضافر کا کول ہے کہ جب میں وہاں پہچا کر دنا گئی تو شہن شاید آئی مظلوم علیہ السلام جس جگہ تشریف فرما تھی اس جگہ سے لے کے میں نے دیکھا کہ سولہ مئی کے ایریے تک ملبوط ہی ملبنت بھرے تھے ان کے نشکر تھے زمین سے آسمان تک اور سب سے آگے ہم یہاں کے روحے ہیں اور وہاں مومنین ہیں تو یہ کہتا ہے کہ مجھے سولہ مل دور جا کے جگہ بھی وہاں سے میں لے لگ رہ گیا اور اس کیاں کا مولا بیاد کی مصرف کی لیتی آیا تو اتنے بڑے بڑے ملدوط مصرف کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن سرکار تھا رہا ہے مجھے تمہاری مصرف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں تو مصرف کی وہ کریں نہیں سکتے تھے اگر یہ جدیدی بات میں چھے تو چلو کسی اور کو نہیں تو ایک ٹرینڈ بشتا تو آپ کے پاس پہلی ہی موجود تا دروازے کا قادم آئے گزر آئے گئے اسی کو ہی ڈالر خیلی جاتی ہے اب یہ کیاں ایک ویڈ میں سارے جتنا بھی بڑا لسکار خورش بسپائے ہو سکتا تھا لیکن وہاں ملدوط کے ناظرین نہیں درکا وہاں ایسے لوگ ہم جیسے لوگ چاہیے آپ جیسے لوگوں بھی ضرورت ہے جو اپنے سپسٹر پاورڈ ڈیلپ کرے گا اور جا کے سرکار کے نظام انتصار کا حصہ بنے گا مرنہ وہ اپنی قدرت کا تو مزاہرہ کر ہی نہیں سکتے لیکن کائنات کی پڑی چھوٹی ہے یہ ہمیں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں دیکھیں تو میں یہ آتیا تھا کہ چاپنی معصور دین الرحمن اسلام سے یہ عرض لیا گیا لہتا ہے آپ خروج ہی نہیں فرماتے ہیں تو آپ نے ایک ہی جواب کیا ہے مشتر کا جواب ایسا اللہ ترمجان کیا ہمارے ناصر ہیں ناصر سے مراد یہ جنرلی شیعہ نہیں ہے یہ جنرلی سنی نہیں ہے یہ کلمہ وہ نہیں ہے ایک سپچو افامت رکھنے والا یہ ناصر ترکار ہے جو تصنف جاتا ہوں جو یہ ہاتھ میں تصنف کر سکتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ امام مجتغال ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عرض کیا کہ آپ خروج کیوں نہیں فرماتے تو آپ نے جا جواب کیا کہ اگر میرے پاس چاریس ناصر ہوتے ہیں تو میں ایک سیکل کے لئے بھی ایک یقین کے لئے بھی اپنے گھر میں سکتا ہوں سکتا ہوں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لشکر میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جس وقت آپ یہ شامشیو خالے جو کہے تھے ایک لاکھ سے بھی زیادہ کچھ لوگوں نے کبھی لکھایا ساٹھ ستر ہزار سے ایک لاکھ پھٹے لگی تو میں ہی آگے کر رہا تھا کہ ساتھ جنے والوں کے جو سامنے لوگ کڑے ہوئے تھے ان کی مقدار کا چیز زاہری دیکھات وہ لاکھوں میں ہے یا ہزاروں میں ہے مجھے آپ طرف کر رہے ہیں چھانیس اب یہ زمانہ پھر آگے جاتا ہے وہ امام سازق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے یہ ہمارے کشیو کا تبلیغ کا بڑا دور ہے اس دور میں ہی دراصل ہمارے مشن اور مرسد کی تبلیغ ہی ہے بازاب دور میں کیونکہ بنی عباس جو تھے وہ اپنے روش ابھی جڑے میں کوت نہیں کر سکتے اور بنی عمید وہ زیبان پسیر تھے تو ان دونوں کی کشمہ کشمہ ہی میں ایک موقع ملا تھا جس میں کھل کی کچھ بات ہوگی تو جب جب ان کے ایک ایک جس میں چاریس چاریس ہزار اپنا چھاڑ رہے ہیں اس وقت بلا مبالگہ چھویوں کی دیداد نام چھو گئی ایک دن حضور تشید لے جا رہے ہیں تو جناب آبی وزیر آتے ہیں اور آکھ کے بہت زیادہ روک ہیں تو آپ خروج کو نہیں فرماتے ہیں دونوں جو مقادر کمزور ہو چکے ہیں بنی عمیدہ بھی کمزور ہو چکے ہیں اور بنی عباس بھی کمزور ہیں تو یہ دونوں آپ کو ہمیں لڑھ لڑھ کے تھک چکے ہیں اب بھاگتا ہیں کہ آپ خروج فرمائے کچھ دنیا پہ آپ ہی کی اپنی 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 ہو سکتی ہے تو آپ نے کیا چلا آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ سامنے جو ریوڑ چند رہا ہے دیڑوں کا ان کے بچے دیتے ہیں ان بچوں پہ برابر آگر ہمیں انسار جاتے تھے تو ہم ایک لمحہ بھی توقف نہیں کرتے تو ابھی وصیب فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے دنے جو وہ میمنیں جو تھے وہ سو جاتے ہیں عباس صلی اللہ یعنی تیتار لاکھوں میں ہیں مکر ناصر کوئی نہیں کیونکہ ناصرین کا جو میرک ہے وہ عام والا میرک تو ہے نہیں وہ تو ہے کچھل پاون رکھنے والے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب زامنِ گروہ اور شاہنشاہ پورا سامن والی بشاہ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو اس زمانے میں اعلان چھینوں سے بھرا ہوا یہ کہیں کریں کرتا ہے اس دور میں آپ کی سامنے بھی یہی وصلہ ہوا کہ حضور آپ اپنے قدار پیورنگ لیتے رہے ہیں کہ امتِ الٰہیٰ کے قیام کیوں نہیں فرماتے تو آپ نے اسے سوال کرنے والے سے فرمایا کہ یہ سامنے ایک نور دہت رہا ہے اس میں پوچھو اس میں پوچھو اس نے کہا زبان میں بلدی کر لئے ہیں کہ آپ نے یہ مزاریں کر لئے ہیں آپ نے مجھے زندہ جلانے لگے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا انتظار تھا اسی طرح میں حالوں نے وقت ہی آگیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں پوچھو اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے تو اس نے بوئی پھینک کے اب چلاپ لگایا آپ نے فرمایا کہ اس کو اوپر وہ ڈھگنا دے تو تنور جو ہے ارد کا وہ اس طریقے والا نہیں ہوتا اس طریقے والا ہوتا ہے تو اس نے ڈھگنا دے دی یا آپ دکتگو میں مسئل ہو مگر وہ آدمی جو پھر آسانی آیا ہوا ہے وہ جو پریشان ہی ہے وہ تو آدمی روز تو چکا ہوگا تو کافی دیر بعد فرمایا کہ جب اب جا کے دے دی تو وہ ہٹایا ہے تو وہ زندہ دے وہ آگ نہیں ہیں وہاں کم نے گلزار فرارے لگلود کی طرح ہاتھ چیز تو ہے وہ تو گلزار ولی ہوئی تو براہ نے فرمایا کہ ہاں آپ بتاؤ اس جیسے کتنی ہے تو فرمائے ایک عرض کی جہاں پائے گئے یعنی ناصرین جو ہے نا اب یہ مت سمجھیں کہ یہ مولا نے اس طنور کو گلزار کیا ہے وہاں کم نے اتنا سکرین کی انسانیلیٹی تھا اس سکرچویلیزم اس کا اگرام مزنو تھا اب دھمیتے ہیں کہ اس نے اسے بلزار کر دیا ہے کیوں کہ جو انبیاء نے اپنے زمانے میں موج سے دکھائے ہیں وہ مولا کے مراموں نے دکھائے ہیں جو اختی آرات انہوں نے سندک کے انبیاء کو حاصل تھا جو تصرف وہ ہمارے آئیت بائمان صورت نے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والے ہیں جو سپرچل لوگ ہیں انہیں آیا تو اسی طریقے سے اب جب ہاں اپنی شاہد شاہد مراج اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کو لاتے ہیں تو جہاں بھی آکھ اتنی دیکھتے ہیں بچہ بو ہی ملتی ہیں کہ آگا آپ کو مجھ کیوں نہیں برما دیکھتے ہیں تو جواب میں یہی برمایا جاتا ہے ایک قلبت یہاں ناصرین نہیں اب کہنے کہ تو ناصرین آپ سب میں بھی کہتا ہوں کہ میں مولاق الاسر وآب بھی کہتے ہیں سارے جو رہنسی بیاء کہیں گے اب تو دیکھیں کہ وہ جو تعالیبات جو بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ریائی ونٹ سے بھی یہ آواز آ رہی ہم مولاقین اس صورت کر رہے ہیں اب یہ آواز تو ساری دنیا سے آ رہی ہیں راکر اسرام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بلا مدلہ بھی جہاں بلا جو حبورت پر قام کر رہے ہیں تو یہ تو سارے مصالے کہنا ہے نصرح جہاں کرنے کے لئے تیار اناصرین نہیں اناصرین کے تو میرٹ ہے وہ بہت خونچا ہے اس میں یہ نوازی پریدار تحجد گزارنی چاہیے سویچر پاور بڑھنے والا چاہیے جو تصرف جانتا ہوتا تو ایسے انصار کی ضرورت ہے تو ایسے اصحاب جو ہے سرکار کے وہ تین سو چیلہ ہیں اناصرین سرکار کے دس جزا ہے جو ضرورت ہے جنابیلوس علیہ السلام نے بھی یہ اشارہ کیا جانب آئیبل میں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ افارہ خدا بند رب گل احمد دس ازار قلسیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ دس ازار قلسی چوہے ہیں وہ دس ازار ناصر ہیں جو بل زبان جنابیلوس علیہ السلام قلسی کہاں رہا ہے تو تین سو تیرہ سرکار کو ریڈر ضرورت ہے تین سو تیرہ میں سے اگر اچھنا ہم دیکھیں تو اٹھائی سو دو سو پچاس ڈو فیپٹین جس جو واقعی سامکہ سیاست ہیں جو سامکہ ہیں ان میں بہت سے شخصیات ہیں سرکار کے نسلت کے لئے رکھا ہوا ہے جناب مالکی ایستر جناب ضرورت میں آئی ہونے ہیں جو آرسل آرسل آئی ہونے ہیں جناب مفرزل، اپنے آگمار ہیں جناب یونس من عبدالآمان ہیں جناب اسیر مالی پاک ہیں جناب السمعب بالقرآہ جناب عبدالجانہ ہیں تو ایسے بہت سے اگراد ہیں جنہوں نے ماضی سی آنا ہے اب تبی تو ان شخص کو اگر بلا دیا جائز نہیں کیسے اصحاب ایک ہاتھ نہیں نہیں آنا ہے سرکار کے گوانڈس میں آپ نے شامل ہونا ہے تو یہ میرٹ بہت اونچا رکھا ہوا ہے سرکار میں کہ اصحاب کا جو میرٹ ہے اب اپنے پر رکھئے کہ آجی سے ایک کا ایوگیشن ہو رہا ہے تو کیا شر میں ارتکا نہیں ہوگا ہے خیر کی پامل جو ہے وہ بیلک ہو رہی ہے تو اس میں ایک ارتکا کا عمل جاری ہے ترقی ہو رہی نہیں ہے تو شر میں بھی ایک ترقی ماننا پڑے گی کہ ہر چیز ترقی بسی رہے آگے جا رہی کر رہی ہے کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ ارتکا کا پیہ پیچھے گھونتا ہی نہیں ہمیں چاہتا ہے آپ ادران دستان تو نہیں ہو رہے ہیں تو سرکار کو جو چاہیے نسرت کرنے والے درکار ہیں وہ ایسے پاوت ہو چاہیے جو سابقہ سے بس جیدہ پاوت ہو جو اب میں ایک بات پاک ترقی کرنا چاہتا ہوں مجھے ہے کہ ارتکا کے کاموں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی کے جدنے آئمہ ہوا علیہ السلام کے سب سے بلند مرتبہ صحابی تھے ہیں جان ناصر تھے ہیں ان سے ہوا علیہ السلام کا بہیا آگے جا رہا ہے ترقی ہو رہی ہے کیونکہ اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو سپلچر وارڈا یہ ہے اب میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ تھرڈ ورڈ وارڈ جس پہ آج دنیا خائف ہے کہ شاید ایٹامک وارڈ ہوگی نیوکلیئر وارڈ ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہوگی یہ سپلچر وارڈ ہوگی اور اس کا آغاز ہو چکا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو نیگلی سکیونیسٹ ہیں وہ بہت دردی کر چکے ہیں اس کے بارے میں نے ساکر نشستوں میں بھی گفت کرتا رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے جو سائٹ کی قدم ہے اس کو اتنا ڈوائلٹ کے لیا ہے اس کو سائنس کا درجہ دے گیا اور اس میں جتنے علوم ہیں وہ آگر سائنس سے کہا جاتا ہے وہ سائنس کا درجہ دے گئے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹرانسٹر میٹر میڈیشن ہیں یہ بھی اپنا سیکاٹری ہے پیراسیکالوجی ہے ٹیلی پیٹس ہے ہیپناڈیزم ہے تو کنیکٹوپیٹی ہے ریکی جائی ہے ایسے بہت سے علوم متعارف دروائے جا چکی ہیں کہ جن سے آدمی تصلح کرنا سیکھ چکا ہے اگر آپ کبھی ٹی بی این کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں اس کا مہمومت تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر میرین ہے یا ڈاکٹر راڈ برسلی ہے یا ڈاکٹر ڈیویڈ ہے یا اس طریقے کے بہت سے لوگ ہیں جو ہزاروں آدمیوں کو سامنے کھڑا کر کے لاکھوں آدمیوں کو سامنے کھڑا کر کے ان کو ہیلنگ بھی جب لوگ دیتے ہیں پریے کرواتے ہیں تو اس میں ایسے اپاہد ہوتے ہیں جو ڈاڑ رہے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر پہ آتی ہیں جن کا یعنی ڈاکٹر ہوتا ہے سپائنل کارڈ ڈیویڈ ہو جاتا ہے تو کون لوگوں کو ڈاکٹر سے کھڑا کر کے وہ سپریٹ کرواتا ہے کہ آج ہی ڈاڑ کے دکھاؤں یعنی کبھنٹی ہوئے جیانہ سال سے بانہ سال سے بیٹا ہوا ہے کوئی کام نہیں کر رہا ہے لیکن اس کو ٹھین کر رہا ہے اندھوں کو بینا کیا جا رہا ہے دو دو تین تین سال چار چار سال پھرانے کیسز ایسے دن کے آنکھیں جا چکی تھی وہ اپنی پریہ کر لیتے ہیں بائی دہ نیم آف جنس گرائش تو وہ بائی دہ نیم آف جنس گرائش کہتے ہی ان لوگوں کو ہل کر دیتے ہیں ان کو صحت دے دیتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اب آجوں کو دوڑایا جا رہا ہے ہموں کو جو ہے وہ کال کر لیا جاتا ہے میٹی بیزمس کو کہتے ہیں یہ جو رہوں کو کال کرنے کا جو ہے اس سے اس علم کو وہ ویڈیو بھی گیا تو آپ گلی گلی اوچھے اوچھے میں اولین اس سرکل بنا کے جس کی رہوں کو چاہو کال کرنے سامنے کڑا جانتے ہیں کہ بلا لو اور جہاں تک بات بلکی ہوئی ہے کہ ان کی فوٹوگرامی تک ہو رہی ہے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں سامنے کسی بزورت کے رہوں کو بلا کیا میں تو حیران رہا گیا کہ وہ یورویم تھا تو وہ میڈیو با کہہ رہا تھا کہ میں یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بڑی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کی حول کو میں نے کال کرتا کہ اس سے بات نہ کی ہو لیکن میں اعترام کرتا ہوں کہ میں حضور اکنشن درہ صلی اللہ کی روکو نہیں بلا سا نہیں میں ان کو نہیں بلا سا تو یہ جو عمل ہے اتنا آکے جا چکا ہے تھرڈ آئی جو ہے اس کے بارے میں آپ محصائد پڑھا تھرڈ آئی کا چلتا ہے تو فارم ہو چکا ہے اس کے تو سکول چل رہی ہے تھرڈ آئی کیا ایسیس کو کلاتے ہیں تو اس میں وہ جو ہوتا ہے بس ایکٹرسٹر پینتر پینتیشن ہی سے وہ آغاز کرتے ہیں اس میں یو بک بھی ہوتے ہیں لہن چوک بھی ہوتا ہے اس کو بہت سے ہوتے لوگ کو مطارق کلاتے ہیں سکھاتے ہوئے ہوئے تو تھرڈ آئی کا آپ کو ایک چھوٹا تا واقع پڑھا کہا ہے تو ایک آدم نے کہا تھا کہ میرے پاس تیسری آتا ہے یہ دو آرکھیں ادھر ہیں ایک تیسری آتا ہے جسے میں دیکھ سکتا ہوں کائنا کی آر چیز کو دیکھ سکتا ہوں اب انہوں نے کہا کہ جورپ کیوں ہے یہ تو وہ سائنس کی دنیا ہے سائنس کو مانتا ہے تو اس جورپ نے کہا کہ دیکھو ایسے آنے ہاتھ ہیں تم اس کا اپس تجربہ آتا اس نے کہا کہ اس کا تجربہ میں گروہ دیتا ہوں اب تجربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے جہاں سے ایک آدمی کو بھیجھو یہ گاڑی پر جائے پورے نوری جار شہر میں گھومنے کے لئے میں جہاں بیٹس کی رننگ کمنٹری کروں گا آپ دیکھ پر سامنے ایک آج جو اس کے پیچھے جائے جو مصنصن کیمرہ آن رکھے اور اس کی ویڈیو کیسے بہتا رہے اور جب واپس آئے تو آپ میرا ٹیپ اور وہ ویڈیو کیسے پر آن کر رہے ہیں دیکھیں کہ میں اسے دیکھ دیکھ کے انہیں کمنٹری کر رہا ہوں کچھ کہیں بھی بیس تو نہیں کیا تو وہ آج ہی ڈیڑھ گھنٹہ بھونتا رہا اس نے دروازہ بھند کیا اس نے کہا کہ ہاں وہ جا رہا ہے یہ اس نے لیفٹ قدم آیا اس کا آگیا رائٹ چچی ہے رائٹ ریفٹ آگے چلتا چلتا آپ کو دیکھ پورا سیدھی سیدھی راتے پر جا رہا ہے اب وہ لیفٹ کو مڑھنا چا رہا ہے لیکن لیفٹ کو نہیں گیا وہ رائٹ کو مڑھ گیا ہے وہ وہاں گیناچ ہے وہاں پہنچ آئے گاڑی کری ہوئی ہے وہ رنی کمنٹری کر رہا ہے اب گاڑی کو اس نے ہاتھ لگایا ہے دیکھو جی وہ کاری تو لاکھ ہے اب اس نے ہاتھ میں ڈالا ہے لیکن وہ بہائیں جیب لیے اس نے چاپی لیے اس نے چاپی لیے اس نے چاپی نکالی ہے اس نے کھولا ہے پورے کے پورے اس میں ملانے کا منٹری کرتی دیڑھ گھنٹے کی جب آپ پس آکے چلایا گیا تو سارے لے کر حیران رہے گئے کہ ایک ایک ہاتھ جو اس نے کہی تھی وہ اس کے بلانے چاپ جاتا ہے یہ کھڑڈ آئی کا جو پر جاتا ہے اب یہ جو پیرا سکاللجی ہے اس پہ اتنی بڑی 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 اس میں بہت ایڈوانس کا تحر کر رہی ہے لینر گرانڈ جانسٹری اس میں پیرا سکاللجی پہ انہوں نے یہ کیا ہے لینر گرانڈ جانسٹری میں پیرا سکاللجی کے لیے بڑے بڑے جو جو جینیس دین داکٹوری یونیورسٹی پہ جو کریم ہوتی ہیں ان کو نکال پہ وہ بٹھاتے ہوتے ہیں اور ان کے جو واقعاتے ہیں تو آتے ہوں پر ویزائل پری ٹیار کر دیتی ہے پیرا سکاللجی ویزائل کو اپنی ملکی سے جہاں چاہے نہیں چکتی آپ فضا دے داودار میں چھوڑ دیں تو جہاں جی چاہے گا ہم جاں جاں گے تو اس طریقے سے وہ تو میٹا فزکس پہ آپریٹ کرنا سکھ چکے ہیں تو اب آج ان کے حافلے میں اگر شہر شاہ زمانہ آجان اللہ شریف کے انسار ہوں گے تو ان کو بھی اتنا ہی پاور ہونا چاہیے جو ان پہ غلقہ حاصل کر سکتے ہیں ان کے پاس بھی ایسے سکرچول لیپلز ہونے چاہیے ایسے سکرچول پاورز ہونے چاہیے کہ جن سے وہ ان کو شکست دے سکتے ہیں اب ہم ہی اتنا کت کیا جائے تو ہم بھارے کیا سکتے ہیں ایک بھوٹ سامنا کھڑا 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 تو ہم مان جاتے ہیں ہمارے ساتھ نے جن کا نام نہیں لیا جاتا تو ہم جن سے بڑھتے ہیں ہم بھوتوں سے بڑھتے ہیں کوئی ایسا بات ہو جاتے ہیں آپ تجربہ کریں کہ ہمیں کبھلستان میں لے دیں کہ ہاں ہی تمہارے والی ساتھ تمہارے بڑا فات کروارے ہیں تمہارے دادا جان سے ملنے گئے دادا جان سے ملنے گئے دادا جان سے ملنے گئے تو یہ آج کی مولد مستق نہیں کریں ہمیں ہمیں تو جو آپ اس پیسٹل پاپن ہٹکا ہوگا وہ ہی مستق کرے گا اب وہ اپنے دیکھیں آن اے اپنے سکلت دے رہے ہیں یہ ایک بڑا ٹریجٹی ہے ہمارے آن اس بات کو سمجھا نہیں جانا میں بار بار اس بات کا یاد کرنا ہوں کہ یہ جو ہماری پاکستان جی سیکس کی جو ڈیلت ہو رہے ہیں بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے یہ سیکس کام سے آ رہا ہے کمیان پی سوچا جائے یہ انہوں نے سپیچل ہیومن بجیٹل لگائے ہیں کہ مسلمان کو برباد کیا جا سکتا ہے جیسے ایک راست آئے ہیں کہ ان کے سیکس کے ذہن پر چلا جا ان کے ذہنوں میں سیکس فیڈ کر کر جیسے ڈیلت کی میسنج کیا جاتا ہے ذہن سے ذہن کا ایک میسنج کیا جاتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے ہیومن بجیٹل لائے وہ ہے پاکستان میں کہ جہاں سیکس ہے اور اس میں خصوصی طور پر ایکٹیو 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 آدھلی جو ہیں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے ہٹ کیا جا رہا ہے اشکار کیا جا رہا ہے اب یہ موجسس افراد ہوں ان میں خصوصی طور پر سازاد ہو جانے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی دکھری بات ہے کہ خصوصی طور پر سازاد مصنوعات کو سیکس کا شکار کیا جا رہا ہے خصوصی طور پر ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے اب اس بات کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بازلی کوئی ایسی سکرچر بوستن ہونے چاہتے ہیں جو ان کے سیمنٹس کو جہن لگائیں ہیں ہمارا سہارات جو سب کچھ ہے ہمارے بچے سیکسر ہونوں سیکسر کر دیئے گئے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں گھل بھل ہو رہی ہیں ایسے گھل بھل نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے امید بوستر لگا کہ ہمیں ڈیمیج کرنے کا کورا پلان بنا لیا ہے اور ہم یہ بات تو ہم نہیں سمجھتے کہ تیری بیٹی میسیج میں کوئی چیز ہوتی نہیں اب تیری بیٹی میسیج آگیا چھوٹتے ہیں کوئی دس میل کا بھوستر بنا ہوا ہے کوئی پانچ میل کا بھڑت ہے تو سو سو میل کی ہوگا ہے یہ جو سو میل کی ہوگا ہے جو سو میل کی رہے ہیں وہ فضائی سے گھل کا گھل جو ہے اس کو اچھان رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اپنی ملتی ہے ہمارے بچوں بھی لڑ گئے ہیں بچے نہیں بھی لے بھگاڑے ہیں اب تم یہ مجھتے ہیں یہ میں آپ میں آپ کے بھوستوں سے یہ کئی مطلبہ کہہ چکا ہوں مطلبہ درکار بات ہے کہ یہ سمجھ دو ہتار ایک میں چھ سو پرسنٹ سیکس کا اضافہ ہوا ہے ان بوستر کی ہو جا سکتا ہے اب چھ سو پرسنٹ سیکس کا اضافہ ہو رہا ہے اور ہم جہاں خاموشی بیٹے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہے مولا کی بوستر کے لیے آپ مولا کو لیے ایسے بوستر چانچیں ہیں جو ان سگنلز کو روک ہیں جو ان کی جلدار پر روک ہیں جو ان کو جین لگائے ہیں جو ان کے ذنوں میں جو ہے وہ اس میں وائل سٹانٹ رہے گا کہ وہ نیگٹیب کرنے کے بجائے پوزٹیب بن کرے گا اب چھ بھی نہیں ہے اگر اس کو ہم نے نظامی انتصار کو پاورفل نہیں بنایا ہے تو نتیجہ جہی ہوگا کہ نیگٹیب جو اپوزیشن ہے اندیسیت ہے اس کی پالیسی ہمارے اوپر لابل ہو جائے گا اور اس میں جو بھی کانوراں بنے گا ہمارے بلک میں ہمارے مواسنے میں ہمارے اغلافیات میں ہمارے ایڈکیٹس میں وہ ہی کانور ہوا جو اگلیس آئے گا اب اغلافیات کو روکنا ہے تو ہمیں اہمینڈنیس کڈیسیترال خوبت کو ہمارے بہت کرنا پڑے گا اور اس دور میں مولا ہے کہ موسرق ہم تلواز سے نہیں کر سکتے جہاد ہر سامنے میں باجم ہوتا ہے نماز ہر سامنے میں باجم ہم ہیں نماز فرواہ جانتے ہیں تو جہاد بھی بنا ہے تو یہ کسی تلواز میں ایک ایسا بخائن ہوسکتا جہاز آج بات میں باجم ہے اور جہاد موری زندگی بارے میاں گے کیوں گے جہاد آج ہی بہت ہے لیکن اس دور میں جہاد بھی تصرف چاہیے جہاد بھی سیٹھ لیں ٹیررینسٹ نہیں بنانے گے ہمیں تحشک گردی نہیں پیدا جائے ہمیں تو ایسے نوجوان پیدا کرنے چاہیے جو جہاد بھی تصرف رکھتے ہوگے کہ نیگٹیو دیوتیں جیسے جیسے یہ کام کر رہی ہیں تو ان کا پور ہمارے پاس موجود ہو ایک شہر میں جو بیٹھا ہوا ایک بات میں آپ کو آج ساتھ یہ بات نہیں بڑھ جائے گی کہ کوئی یہ روز کچھ نہیں آئے میں نے یہ پہلے کہا ہے کہ دنیا کا ہر کام ایک خیال سے شروع ہوتا ہے اور ایک خیال سے ہوتا ہے جنہیں کوئی بھی دنیا کا کام ہے وہ خیال ہی سے شروع ہوتا ہے اور خیال ہی پہ کرتا ہوتا ہے ایک آگئی کوئی خیال آتا ہے ہوں میں کھانا کھانا کھو تو کھانا ہی کر دیتا ہے جب اسے خیال آتا ہے کہ میں اب کھانا کھانا ud تو کھانا دیتا ہے وہ کھانا 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 دیتا ہے یعنی دنیا کا ہر کام ایک خیال سے شروع ہوتا ہے اگر اس خیال کے تصور کو کوئی سیکھ جائے اس خیال کو بڑکن کرنا سیکھ جائے کیونکہ برائی تو ہوتی ہے ایک برائی جب انسان سے سرزد ہوتی ہے تو سب سے پہلے نیگٹک قوت جو ہے شرکی قوت جو ہے وہ دماغ میں تصور کرتی ہے جب دماغ میں وہ اپنا کبزہ جمعنے ملتی ہے تو سنوک کرنے لگتی ہے تو سب سے پہلے آنکامہ کے ملحیہ اس کے سامنے آتے ہیں کہ یہ تو برائی کرے گا خالق نے منع دیا ہے تو شرکی قوت سب سے پہلے آنکامہ ملحیہ کو قدر کرتی ہے اس کے بعد پھر وہ اپنا کبزہ پہا رہتے ہیں پھر اس کے بعد اخلاقی آنکہ سامنے آتے ہیں کہ دیکھو یہ گھٹی آنکہ ہے جو کیسے کرنے لگے گے تو شرکی قوت کو ذہن پہ تصورت آنکہ ہوتی ہے اس لیے پھر وہ اس اخلاقی آنکہ کو قدر کرتی ہے اس کے بعد معاشرہ آتا ہے کہ دیکھو معاشرے بجے کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے تو ایسی لگیار کر رہا ہے تو یہ جو پھر معاشرے کا جنجاب ہوتا ہے پھر اس کو قدر کیا جاتا ہے ضمیر کو قدر کیا جاتا ہے اسی طریقے سے بہت سے دیماروں نے قدر کے بعد وہ ایک منارڈ ڈسکلے ہوتا ہے تو کام مرسی سے شروع ہوتا ہے یعنی ذہن پہ ایک تصورت ہوتا ہے اگر ذہن پہ پاسیل کے تصورت ہو جائے تو پھر کیا کہا رہے ہیں کوئی آدمی رہی بات کرتا ہے تو کوئی آدمی رہی بات کرتا ہے تو یہ تصورت آت کا کھیل ہے اور یہ آنے والی جنگ ہو رہی ہے اس میں جو تناسو کی بھی میں رات کروں گا اس میں جو جنگ ہے یہ تصورت کی جنگ ہے اس میں ذہنوں کو کچھ کیا جانا ہے ذہنوں کو ہنٹ کیا جانا ہے ذہنوں کو شکار کرنا ہے اور اس کا آغاز یہ اور بھی وہ کر چکی ہیں نہیں کہ وہ سے کر چکی ہیں ہمارے بچوں کو وہ ذنخہ بنا چکی ہیں اب تھڑے ہوئے ہیں تو اب تمہیں تمہیں ہم جیسے نہیں ہوتا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم سوئے ہوئے ہیں کہ جو ہو رہا ہے ہم ان مجھوہات کو دیکھنی رہے گی سب کچھ یہ بھگڑ رہا ہے اقائب میں ویرس پہہ رہے ہیں ڈالے جا رہے ہیں پلانٹ کیے جا رہے ہیں تو اقائب میں ویرس کہاں سے آئے گا ہے ایک سیاہ اور چھوٹے مسائل ہٹکا ہوا ہے جن کا دیم ہی آقائب کا ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہل سلط کا آج ہوئی ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں سوچنے میں لگا ہوگا کہ وہ کیسے تھے اتنی گھڑی آجا کرنے لگا ہے کہ ایک اہل سلط کا اہل سلط کا اہل سلط کیلے یہ تو لوگ ہیں ہماری کیا اوقات ہے کہ اپنے ہم کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیسے تھے کیسے لینے جائے یہ ہم سے سوچوایا جانا ہے ہم خود نہیں سوچ رہے ہیں ہمارے سینوں میں شب سے کچھ بات پیدا کیا جا رہے ہیں کس لئی ہے ہمیں انسار کی نظام میں ہمیں انتصار دبابت ہو کرنا چاہیے اور سردار کی نظرت کے لئے آسمان سے لاسر نہیں آیا یہ آپ نے بننا ہے مہینے پڑی ہم سب نے لاسر بننا ہے نظرت کرنے اور یہ نظرت جو ہے اس کو زیر میں رکھنا چاہیے کہ یہ شاہد 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 رہا جتا و فارد و شریف کی نظرت نہیں ہے یہ ان کی نظرت نہیں نہیں یہ چہارکہ واسومی کی نظرت ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و حدیم صلی اللہ کی نظرت ہے اور یہ ہی اللہ کی نظرت ہے کیونکہ جب اللہ کی دین کی نظرت ہوگی اللہ کی نمائی کی نظرت ہوگی اللہ کی نظرت ہوگی اللہ کی نظرت ہوگی تو پھر اللہ کی ہی ہوگی تمہیں نہیں بہتنے تو نا سے بھی بڑھانے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ انسار زیادہ سے زیادہ انوت کے طرف اللہ کی اب یہ میں ایک بات آپ میں سب نے پچھتا ہوں کہ ہم ماضی میں قوتوں کا جب تناسو دیکھتے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ جناب نے آدم علیہ السلام کی زمانے میں خیر و شر کا جو تناسو دیکھتا حقوبت کا حقوبت کہ ایک لینگجو سپیٹریسٹ ایک پسیل سپیٹریسٹ جنہیں ایک آپ کا کار ایک باطل کا کار دیکھتے ہیں ایک جو تھا وہ ایک پہ خالد جو اگر دو اپادر میں ہو گئے تو ایک ہم لوگ ہو گئے ہیں ایک ایتش بے خالد اس کے بعد اپادر میں زمانہ آتا ہے جناب میں لوگ علیہ السلام کا تو اس میں افتقاء کے عمل کے تاہر سپیٹریسٹ جو ناصر تھا جو سپیٹریسٹ شخصیت تھی اس کی قوت میں اضافہ کیا رہا تھا اور یہ تناسو ایک برامر توقع ہو گیا کہ اگر دو نیگٹیو ہیں تو ایک ماضی سپیٹریسٹ ان پہ آلے جناب میں ہم علیہ السلام کا جو ہے اس زمانے میں ہوا یہ کہ وہ اپنا تبلیغ کرتے سپیٹریسٹ 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 لیزامی انتصار کرتا ہوتا ہے جب لیزامی انتصار کمزور ہو جائے تو نمائن تکانے آپ کے لئے چار راستے ہوتے ہیں ان میں سے جناب جناب نمائن انتصار مارچاللہ لیزامی انتصار لیزامی انتصار کمزور ہو گیا جناب تو انہوں نے مورد تکانے مجھے اگر مجھے 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 انسان جان انتصار سپیٹریسٹ جناب کمزور سے کمزور تن ہوگا چلاتے ہیں اب آگے کی صورتحال بھی وہ آس کرتے کہ اے میرے خالق اب ان کفار میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر نہ چھوٹھو باہر اتتظار ہوں کہ میرا خالق میں ان کو زندہ چھوٹ گیا تو یہ تیری مغلوب کو اور بھی ہونا جائیں اور ان میں سے کوئی پیدا نہیں ہوگا سوائے کافر و فاضر کی تھی اب مستقلی بتا لیا یہ تو آج کا دور میں پتنی جاؤ گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ایمہ ایمہ صلی اللہ علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بغیر میں نشکا مبادہ میں بچیا یا بچہ کوئی نہیں جانتا جناب ہے وہ بتا رہے ہیں کہ نسلوں میں کوئی آپ ان کی نسل میں کوئی مومن موجود ہے ہی نہیں پاسے کو فاضر رہتا نہیں کرتے تو وہ کشتوں کا نصب صورت دیکھتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے جب انہوں نے کہا کہ بلائی آ رہے دیں آپ کوئی پیدا ہونے والے نہیں ہے وہ حضور کر دیں تو قالت میں ایمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اعظامی آئی 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 ہوئی نہیں بچہتا ٹھیک ہے اس کو ایسا ہوگا ہے کہ جیسے شکران جی کے کھلاڑی کھیل کھلتے ہیں تجھے کھیل کھلتا رہتا ہے مہروں کا کھیل ہوتا ہے کارکاروں کا کھیل ہوتا ہے بلیواروڈیس کا اپنیس کی سامتے خامدہ ہوتا ہے تجھے کھیل کھلتا رہتا ہے لیکن جہاں بھی حق اور شکاستے فاش ہونے لگے تو خالب پوری پساس ہی رکھ لیتا ہے کہ چلو چھوڑو جی ایمیری واضح کیلو وہ بزار نورت کا جو انترسی کا ثابت آئی گئے اب چار راستے ہوتے ہیں تو جناب نور علیہ السلام نے مارچنلہ رہا دیتا ہے کیا؟ تو ان کے بعد جناب نورت کا زمانہ آتا ہے تو میرے قوتوں میں حق کی قوت میں جناسوں بڑھتا ہے جہاں بانتری کرنا ہوتا ہے بانتری تو ایک چیل پہ بارے جنہی جنابی آنے میں ایک بانتر بانتو بانتو جنابیلو اور جنابیلائیں بانتری کیا؟ یعنی یہ ایک ٹیم کا مقابل ہے کہ ٹیم کے مقابل میں ایک خاند آئے گا ہے اور اس کے پاس یہ نورت کے زمانے میں ان کا جو ہوا تھا نسان نسلانت ہوا تھا نسان نسلانت تھا تو پھر جنابیلائی بنو ادرس کرنے گئے وہ بائنگلان سے ادرس کرنے گئے عراقہ کے عراق سے ادرس سلے گئے تو اس کے پاس جناب میں مقشیل اسرانت کا زمانہ آتا ہے تو پھر حق کی قوت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور مقابلہ بائن پر فور کا ہوتا ہے ایک برابر چاہتا اور یہ ایک سازت جیتے گا اب وہ پانچ اور گئے تو پھر حق ہے چنانکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے جب یہ فیرون کے مہن سے رکلتے ہیں تو اس دور میں ان کا نظام انتصار ہے ہی نہیں ہے تو بڑا کمزور ہیں تو ان کے ایک ایٹی راستہ نہا اب انہوں نے اجرت کرنی مدائن چلے گئے اب جب یہ مدائن پہنچے تو وہاں نہ رہے جیتے ان کا ذکر بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا ہمارا جو مجھت ہے انہوں پہ وہ غائر ہے تو کیوں نہ ہم دعا کا احتمال پہ انہوں نے چالیس دن دعا کا احتمال کیا گریہ ساری کے ساتھ دعا کیا اور اس پہ عورتوں کو علیدہ کر دیا بچوں کو علیدہ کر دیا مرد علیدہ ہو گئے چالیس شبوں روز سہرہ میں بیٹھتے انہوں نے دعا کیا اس دعا کا تذکرہ آ رہا ہے امام ساتھ علیہ السلام نے فرمایا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے دعا کی تھی تو ایک سو پینس سال جوتے تھے وہ کٹ گئے تھے ان کے عزاب کے لئے اور جناب موسیٰ علیہ السلام پہ حکم ہوا تھا اِذْ اِذْ اِبْ اِلَا فَرْ اَوْنَا اِلْ نَوْتَحَا اب آپ جائے گا تو اسی طرح کیسے انہوں نے فرمایتا ہے ہاکھ ساتھ آ رہا ہوں تو وہ شیو آپ کی بھی جائے گا ہے وہ سرمان ہو جائے گا آپ کا بھی یہی رہا ہے کہ اگر آپ کی بھیریاؤزاری کے ساتھ دعا کریں گے تو سبو رہ مجھل جلدی ہو جائے گا اگر دعا نہیں کریں گے تو میں پر مجھل جائے گا چلے گا تو انہوں نے دعا کی اب جب خالی پر نہیں ہوگا کہ یہ دیگری لافران کہ اب آپ دراؤن کے پاس تشریف دے جائے تو انہوں نے دینا پھر اور کی کیمپنٹ میں آٹھ آٹھ بیٹھے ہوئے ہیں جو دوابت ہو سپیٹریٹس میں نیکنے وہ آٹھ 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 اب تناسب ہے ایک چار رہا سمجھے تناسب کیا ہے ایک چار رہا تو یہ ایک ہے اگر یہ ایک جاتے ہیں تو یہ جیت نہیں سکتے کیونکہ یہ دو ہوں تو چیزیں گھلے ہیں وہاں آٹھ ہیں تو ایک چار کا تناسب ہے تو انہوں نے فورا نہیں بیٹھے کہا کہ چار رہا دا جنتا ہے پہ کس موzyر پہ دعا PE ب conquered پہ گواہ کیڑی کی میرا خالبین میرے خورزے میں کو وسیط کردے میری زبان کو کھوھنے میرے لیے جو معاملہ آسان کر دے میری زمان کی گریں گوھر دے اور میرے لیے ایک وزیر بنا دے جو میری اپنا ہی بھائی ہے میرے اپنا ہی اہل ہے میرے اپنا ہی خاندان ہے میرا بھائی حالوب ہے اس کو میرا پسٹ پر آ بنا دے اور میری اس عمل میں شریح کر دے ہم دو ہو جائیں گے تو جیس جائیں گے آپ سمجھیں گے کیونکہ تناسل جو ہے وہ ایک چار کا ہے وہاں آٹ پیٹلنگ پہ ہیں تو انہوں نے دعا کی تو خالق نہیں کیا تو بے ہم نے جنابِ حالوب کو پرووٹ کر دیا تو بے ہم نے جنابِ حالوب کو پرووٹ کر دیا بسی سے نبی بنا دیا اب وہ جنب نبی بن گئے تو پاورا بیلنس ہو گئی جب بیلنس ہو گئی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی اور نبی کا وسیعہ اس کے ماتیات جتنا اتنا نظام ہوتا ہے انتصار اس کو بھی وہی قوت ملتی ہے وہی ریشو ملتی ہے جو اس کے نبی کی ہوتی ہے جو اس کے مرکز کی ہوتی ہے اب جنابِ حالوب بھی چار کے بنا پر ہو گئے چار کے بنا پر یہ ہو گئے اب یہ آٹھ سے نالے پر تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے شکر کر دی پھر اور نبی اب اس کے بعد جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب آتا ہے تو اس دور میں یہ ریشو بڑی بڑی اور ون بس ٹو فائیو بھی ہو گئے سمجھے؟ جنہی یہ ایک برابر پانچ کی جنہی تلاصل ہو گیا برابر رہا ہوں تو جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بارہ ہوائی تھی چھپ دو بڑی صدی 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 جنہوں نے بات میں اونسا کی دکھائے ہیں جنابِ عیسیٰ نے جو جو کام کیے انہوں نے اگر نہیں لائے وہ بارہ ہوائی تھی ان میں یہ یہ یہودہ نام تھا وہ ایک رات کو ایک گھرکی کی وجہ سے محصول ہو گئے اب وہ ان کے پاس کیونکہ بیلش بڑا برابر کا تھا ان کے پاس ساتھ ہیں ان کے پاس بارہ ہیں اب دیکھیں نہیں ان کا ایک کام ہوتا ہے تو نظام اس بیلش ہوتا ہے وہ آدمی یہودہ جو ہے وہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام پہ شخص کر کے محصول کر دیا گیا شخص کی وجہ سے محصول ہوا جب وہ محصول ہوا تو نظام ایک کم بھگڑا جب ایک کم نظام بھگڑا تو اسی رات چھاپا پڑ گیا اور جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نے اسی رات میں چھاپا پڑ گیا اور اسی رات ہی وہ مرکتار ہو رہے ہیں اور پھر وہ یہ ایک مشہور واقع ہے کہ وہ مانپلہ جانتا ہے اس کے مقابلے میں اس کو چھوڑ دیا گیا اور انہیں صلیف پہ چھا دیا گیا یہ ایک مشہور واقع ہے بایت میں نے ایک قرآن کی ملکتی تو پھر جب یہ صلیف پہ چڑھایا گیا ہے تو وہاں جا کے انہوں نے اپنے نظامِ انتصار کا شخص کیا اور کہا کہ خالق میں بلدین کے مظلوم ہے میرے آت کھانے پہ تو انہوں نے اپنانی قرآن میں جو مشہور فکرہ بائبل میں دیئے اور اسے اناچین ایک خمسہ جو ہے پانچ اناچین پر نباز کی انچین کو بھی شامل کر گئے تو پانچوں انچینوں میں اس کا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کو فکرہ موجود ہے کہ صلیف کیوں نے عبیر المومنین صلیف علیہ السلام کو آواز دے کے کہا کہ مولا آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے میری مدد کیجئے تو پھر آپ کو حضرت کیلئے آگمان بڑھا رہا گیا تو ان کا تلاسل کیا چاہا تھا ایک پانچہ تھی اور پھر حضورﷺ علیہ وآلہ وسلم جب زمانہ آتا ہے تو ان کے زمانے میں یہ تلاسل اقدم جنگ لیتا ہے اور یہ تلاسل ہو جاتا ہے وان ٹین کا یہ یہ اصولا کوئی چھے پر ایک چھے کا ہونا چاہیے تھا مگر ہو گیا ایک دست تھا کہ ان کا ایک سپسٹولیسٹ دست کے برابر ہے جیسے کہ ایک کلام الہی میں بھی فرمایا گیا ہے بائنککن منکم اشرونا صادرون یقردون میں آتا ہے کہ اگر آپ کے ویس سپسٹول ساتھی ہوں گے تو وہ دو سو پہ غالب کریں اور اسی طریقے سے ایک اور مقام میں آتا ہے یقردون اگر آپ کے پاس ایک سو ہوگا ناصر آپ کا تو ایک ہزار پہ غالب آئے گا یعنی خالب نے جیسے ہمیں بتائی کہ ان کے سوالے میں یہ جو تناسل ہے یہ وان ٹین کا ہوگا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے آپ مکہ میں رہے جتنا عرصہ آپ مکہ میں رہے تو اس دور میں نظام بھیلنس رہا ہے اور یہ جو دسوہ سال گیاروہ سال آتا ہے حجرت کا تو اس سال میں آپ کے دو مین ناصر اس دنیا سے منتقل ہوگئے ہیں جنابی آپ کو عالی بن ایسا ہے اور ملیقت العرب شروعات اللہ ملیقت العرب شروعات اللہ ان کا وصال ایک وصال جو گئے ہوں گے جسے عامل عوض نے بھی کہا گا جو ہی یہ وصال ہوا ہے نظام بھی انتصال مستقل ہوا ہے اسی دن خالب نے فرمایا میرا حبیبہ بھیلنس کر جائے پھر مکہ میں رہنے کی اجازت خالب نہیں ہی تھی فورٹ اور گھون گیا اسی سال ہی سے ہم سب تیجنب شروع ہوگی کچھ سرکار کے لوگ جائے ہم سرکار کی طرف چلے گئے ہیں وہاں نچاسی کیا جاتے ہیں انہوں نے بنا دیئے تو ہجرت کا ایک میکریشن کا عمل شروع ہوگا ہے اور جس کا انجام آخری وہ شاہد 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ علمہ علیہ السلام میں سے کسی میں مارچ اللہ علیہ وسلم کی بلایا ہے چاہے نہیں جانے انتصار کیسا ہی گھڑ جائے انہوں نے شہادت قبول کر لیا ہے مگر باطل کے سامنے شکست نہیں مانماتا اب تھے تو جب آمرا کربلا آجاتا ہے تو اس میں سرکار کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں ان کی تعداد 344 اور اس کربلا تو کربلا سے میں کہتا ہوں کہ مدینہ سے رہانی سے دے کے واپسی مدینہ تک جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں تعداد 300 دیرا ہے سرکار کے ساتھ لیکن ایکچوال جو سر ناصل سے سرکار کے وہ سرم کی بھی تھی یعنی باہتا ہے اب یہ تعداد 300 آپ کے سامنے آگیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارا اب شہین شاہد ہمارا حضرت شریف کا جب دور آتا ہے تو ان کا تعداد 300 140 140 دیکھیں یہاں ایک ایک برابر دس کا نہیں ہے ایک برابر چالیس پہ غالب ہے کیونکہ اس بات کی تاریل ہمیں امام سازی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سروان سے ملتی ہے کہ آپ کیا بنائیں اس کا تشکرہ ہونا ہے اور آرڈی میں ایک بات ہے اس کو شاید قدیب اولیمان کروئی نہیں کریں گے میں اس بات کو روب جو ہے روب کیا ہوتا ہے دراصل یہ ذہنی سگنل جو دوسرے کی طرف جاتا ہے اس کا ناوہ ہوتا ہے آپ سے کوئی آدمی ڈھڑ گیا ہے آپ سے برامت ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ذہنی سگنل آپ تو اس پر غالب آگیا ہے آپ دیکھیں دیکھیں اس ہی گناہ دیکھیں اور آپ نے یہ بروایا یہ بھی امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم و یسیرالپرو کو پہلے جاتا ہے کہ اس سرکان کے ناسلیم جو ہوگے ان کا روب جو ہے کہ ایک مہینے کی مصافت تک 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 جو ہوگا اس تک جائے گا یعنی ایک مہینے کی مصافت اب آپ دیکھیں اس کو ایک مہینے کی مصافت لائک ہیر سے لگا دینا تو آپ لوگ اللہ لائک اکثر تک شہد نہیں تو اتنے بعد تو ایک مہینے میں یہ لوگ شہد کرے گا تو کتنا خاص نہ ہو جائے گا جہاں تک مولا کے لاسلیم کسیل جائے گا انہیں سے نہیں سیل جائے گا اب آپ دیں scholarly ایک بات اور ہے کہ ماسید کی کچھ لوگوں کو یہ اقیقت عطا فرمائی نہیں جنہیں بھی بانخابی کا تناسون میں رکھا گیا ہے لیکن ان کے لیے یہی سنت رکھی بہی ہے کہ پہلے انہیں جنس حمارہ ادل محفظ انصریف کے ناسنیر میں شامل کیا گیا ہے اس کے بعد ان کی قوارت کو چالیس کیا گیا ہے جنہیں جنہوں نے معارل پارک کی قوارت کو چالیس کیا گیا ہے اس وقت کیا گیا ہے جب ان کو پہلے ناسنیر میں شامل کیا گیا ہے جنہوں نے جانہ میں کراہ صحابی یہ رسول ہے ان کے صحابی ہیں لیکن ان کی قوت میں اضافہ اس وقت ہوا ہے جب ان کا نام سرکار کے لاصل میں آیا ہے تو عمد صاحبتہ میں سے جن کو یہ قوت نصیب ہوئی ہے ادا ہوئی ہے وہ بھی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہیں ناصر بنایا ہے پھر ان کو یہ ایسے زمانے غیبت میں تھے جو شاہد شاہد زمانہ جو محبت ہے تو اس دور میں ایک وقت میں یہ ہوا تھا کہ نظام انتصار مضبوط ہوا سرکار کے لاسلیم اور سرکار نے اپنے انسان کو انڈیکیٹ کروا دیا تھا کہ اب ہمارا حلوچ ہونے والا ہے ناصرین حیدہ میں جمع ہو جائے شہد حیدہ بہنے حیدہ کو قریب قریب کرتا تھا آپ نے مرمائے کہ حیدہ میں جمع ہو جائے تھا اللہ ایرام کا شہد ہے وہاں جمع ہو جائے تھا اور ہم حمد فرمانے بارے ہیں پہلے چھوڑے اب وہ جو ایک نظام انتصار میں ایک ناصر تھا تھا اس نے اس بات کو کب کرتا تھا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نظام انتصار یہ بھی کچھ جو ہے ناقابل معافی جو ہوتا ہے کہ نشرت کے فیلڈ میں اور روحانیاز کے فیلڈ میں اگر کسی کو کوئی میسید ملائے اور اس نے لیک اوٹ کر دیا ہے تو وہ آدمی اس کو کبھی معافی کیا جاتا جیسے حکومت کا کوئی راز لیک اوٹ کرنے کیا دے گی تو اسی طریقے سے حکومت الہیہ کے جو ہوتے ہیں آنکاباد میں اپنے ایک دوست وہ جانتا ہوں گا جو روحانی طور پر درقی کرتا چلا جائے اور بڑی تندیر اس نے مراحل دائے کہ یہ روحانیات کی تاری کے حاصل ہو گیا اور حضوری تک پہنچ گیا اور ایک چھوٹی سی بات ہوں نے بھی کہوڑا ہے وہ جو پہلا شکر اس نے کیا تین مہینے میں اس لٹھائی کیا تین مہینے میں محضوری تک پہنچا تھا اور تین مہینے بعد اس نے ایک بات نہیں کب کر لیا آپ اسے چار پان سال سے سلسل سلسل سرگت کر رہا ہے باہر نہیں ہو رہا اب تو ہی کرتا ہے زیرو پہ تڑا پڑا میرے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ تو سپرچولیزم ہے یہ ساپ سیڑی کا پھیل ہے جیسے ڈڈو کہتے ہیں نا بچے کہ کہیں سیڑی بھی جاتی ہے تو پرووشن ہو جاتی ہے مگر کہیں ساپ پہ پڑ جاتا ہے تو آدمی پھر نائم پھر نائم سے زیرو پیان جاتا ہے تو اس میں ساپ جو ہوتا ہے نا جلنازوں کو آؤٹ کرتا ہے تو اب راز آؤٹ ہو گیا کسی طریقے سے تو آپ سمجھیں کہ یہ ساپ پہ چڑ گیا اور یہ بیچے چاہے گا اس کو کوئی روکنے والے کی تو اس رات ہوا یہ کہ سرکار کے ایک ناصر نے کیا کیا تھا کہ بات راز نہیں کرتا ہوں اب اس نے تو وہ میں نیم کی خیر بات دیا کہ جیسے آپ سرکانتہ حرمان ہو چکا ایک خوروز ہونے والا ہے آپ لوگ سارے بچے وریضہ بھی جاتا ہوں ہمیں حکم ہو گیا سامنوں بھیجماعت کرتے تھے کہ یہ تو مولا کے ناصرین میں ہیں اور وہ طمد ہیں ان کے تو وہ فوراں جمعوں میں شروع ہو گئے ہیں اور وہ راز نہیں کرتا کہ معذول ہو گیا تو وہ تو معذول ہونا تھا نیچے کے لئے ساپکے چڑھ لیا اس کا گلنا تھا نظام میں انتصاری قمیس بہنس ہو گیا اب تم نہیں ہوگی اس کا نسیجہ کیا ہوگا کہ گلنے میں شروع قتلیام میں ہوگا اور حکومت کے باقتی تک یہ رات مات مانچ گئے اور انہوں نے مات سیئے وہ قتلیام کیا یا قزاروں کے قیداد میں مات سرکار کی ماننے والے تھے وہ چھے دیا گئے یہ ایک بات آیا ہم انتہاری قائد ہے تو سرکار کو جو ناصرین ہی چاہیے ہیں وہ پاور پر ہونے چاہیے ہیں اور مضبوت ہونے چاہیے ہیں اور ان میں کوئی بات ہی کاؤٹ کرنے والی چاہیے آنکھیں چھوٹے سا بھرطل بھی لیکنیں تو چیک کرتے ہیں کہ نہیں ہی تو نہیں کرتا تو بات بڑتی چلی جا رہی ہے اب میں تھوڑے سا اور آگے جانا چاہتے ہیں زمانہ آخر میں تین سو تیرہ سرکار کے اصحاب ہیں یہ تو آپ جاتے ہیں تین سو تیرہ سرکار کے اصحاب ہوں یہ تین سو تیرہ سرکار کے اصحاب ہوں گے تو ان کے مقابلے میں کی بیس کے نشکر میں بارہ آزار پانچ سو بیس اس کے بماشتے ہیں جو بڑے سپیریئر پاور پر سپیر سنیس پر ہوں گے جو اپنے روحانیات کے ماسٹر ہوں گے اسی طریقے سے سرکار کے جو زینی ناصرین ہیں وہ دسہ ناصرین سرکار ہوں گے ان کی جدہ نمبرن ہے دسہ ناصرین جب یہ دسہ ناصرین ہو گئے سرکار تو وہ دسہ ناصرین سرکار کے ہوں گے جو مقالقین کے چار ناصرین ہیں ان کی نشرت کرنے والوں کی جدہ چار ناصرین ہیں تو ہماری اس گفتگوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس دور میں نظام انتصار کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اپنی روحانی قوتوں کو ریڈیو کرنے کی ضرورت ہے اب دوبارہ ہی میں حاصل کرے گا اور نسرت پر شامل ہوتا ہے یہ ایک غلط ٹینی ہے جو ہمارے شیعہ بائیوں کو افسر رہتی ہے کیونکہ بہت سے خوش رہنگوں میں یہ مبتلا رہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ سرکار کے ناصرین میں مذہب کی کوئی کہہ گیا ہے کیونکہ ناصر جو ہے وہ ناصر ہے چاہے وہ سنی ہے چاہے شیعہ ہے چاہے غریبی ہے چاہے دیبند ہے چاہے جہودی ہے چاہے ہیسائی ہے چاہے ہندو ہے چاہے سکھ چاہے تین ہے چاہے بودھ ہے کوئی صرف ہی مذہب کا وہ آدمی ہے جو ناصرین میں داخل ہو جاتا ہے وہ ناصر ہی ہے اس کا مذہب سے یہ بات باپستہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جسکہ سٹارڈنگ میں میں نے شہنچاہ احمدیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزِ غدیر کی جو دعا ہے اس دعا کا ایک ذکرہ سٹارڈنگ میں میں نے پڑا تھا کہ آپ نے دعا کی تھی اللہم لو آلہ وآلہ 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 تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ مند جو بھی اب اس میں ساتھ نہیں ہے کہ شہودی ہے نشرت کرے گا تو ناصرین میں ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو کر رہے ہیں مگر اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم صرف صحیت کی بات کر رہے ہیں ہم نظام اقتصال کی بات کر رہے ہیں مولتی ناثرین کی بات کر رہے ہیں اس میں مذہب کی شرط ہے ہے ہی نہیں نہیں اب اسی تناسب کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو بوستر کو انسٹال کی ہوئے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کہاں کہاں گوستر لگے ہوئے بڑے بڑے شہروں میں بہت بڑے 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 بوستر انسٹال کی ہوئے ہیں جو جن راق جو جن راق جن راق تبریق کر رہے ہیں جس کو پھیلا رہے ہیں شخص کو پھیلا رہے ہیں جن سیاہ کو پھیلا رہے ہیں تو جہاں ان کا ان کے چالیس بوستر ہو تو وہاں ہمارا اتنے مچ ہے اسی تناسب کو اگر اگر ان کے اسی بوستر کام کر رہے ہیں تو ہماری دو تو ہونے چاہیے تو اگر ان کے چال سو بوستر کام کر رہے ہیں ہمارے دست ہونے چاہیے اگر لوگ ہوگے تو ہم شکست کھائیں اب بلکس بچیز یہ ہے کہ ہمارے عالم اسلام میں لوگ جو ہیں ان مسلمانوں کو وہ نیکٹیل سپیٹچرزم آرے ہائے کر رہتے ہیں دس ہزار دن آٹھ ہزار پانچ ہزار دس ہزار دن کو تبخوا دے دیتے ہیں اور ان سے وہ جیت کام لیتے ہیں ڈیلیلے دوستر کام اور ہماری اوپر جو مسلط ہیں وہ نام مسلم جہاں کوئی عیسائی میں دوستر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بدقسم چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ ساراں کچھ پھیلا رہے ہیں وہ بوستر مسلمان ہیں اسلام کے لیبل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ چمجھے نہیں اسلام کی لیبل میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں ہی قرآن کر رہے ہیں دوسری طرح ہم چند کسی کو کہتے ہیں یہ بھائی اس فیلڈ میں اترو اب اپنی معانیات کو غیلپ کرو شریفوں کی عزتوں کو بچاؤ اپنے معاجرے بچاؤ اس کو روکنا ہے تو اس کو سپرچر طریقے سے روکنا ہے اس فیلڈ میں کوئی آنے والی یہ آئے ہیں ہم بار بار کیا کہیں کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضرت کہ جہوتیت ہے یا عیسائی یا ایسیت یا جائیتی وہ نیگٹیب جو پاں عقوبتیں رہی ہوئی ہیں وہ اگر ہمارا حضور اکرام صلاب کر رہی ہیں تو ان کو روکنا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہے لیکن اس کے لئے کوئی تیار ہی نہیں ہے تو تو ہماری مستبو جو ہے وہ تو چلتی رہے گی اب ڈانی کبھی زیادہ ہو گیا ہے تو اس لئے میں میری یہ گزارش کرنا کہ بیماریاں چھوز کی طرح پھیلتی ہیں صحت چھوز کی طرح نہیں پھیلتی ہیں ایسا ورکاندرا چھوز چھوز کی سچائی ہوتی آنت چھوز کی نہیں ہوتی صحت ہوتی ہے وہ چھوز کی نہیں ہوتی بیماریاں چھوز کی ہوتی نہیں اسی طریقے سے اچھائیاں جو ہیں وہ ببائی شکل اختیار نہیں کرتی برائیاں ببائی شکل اختیار کرتی ہیں تو اس کے لئے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور انتصار کے لئے ایک راستہ ہمیں پلی اسرائیل لیتی جا ہے کہ ہم اگر اور نہیں بلا سکتے تو کم کم چیل ادال کے دعا تو کرنے کے مولا میں تندیس ہوتی ہو جائے ان کا خروج ہو جائے ان کا خروج ہو جائے ان کا خروج ہو جائے ان کا انتخاب ہو جائے تو نہیں نہیں اللہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی